اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ اور یہاں پہ میں دامن کے لئے لیس تیار کرنے لگی ہوں بہت ہی بیوٹیفل بہت ہی ٹرینڈی بہت پیاری سی لیس بنانے لگی ہیں شیٹل لیس ہے میرے پاس ایک بہت تھوڑی چڑائی میں ہے اور ایک چھوٹی سی لیس ہے شیٹل لیس جو ہے ایک چھوٹا سا میں نے ریزائن سلیکٹ کیا اور ایک میں نے چوڑے والا جو دامن کے اوپر لگتا ہے جو دپٹوں کے اوپر لگتا ہے اس کو میں نے لے لیا ہے اب جناب ہم نے کرنا کیا دونہ لیس کو ایک اکٹھا ہم نے اوپر سیرے پہ ایک سلائل لگا لی نیا دونہ لیس اس کو ایک رکھکے بڑی لیس کو نیچے رکھیں گے اور چھوٹی لیس کو اوپر رکھیں گے اوپر والی جو لیس ہے وہ بھی سیدھی اس کی سائیڈ اوپر رکھی ہے اور نیچے والی جو ریڈ لیس آپ لوگ کے نظر آرہی ہے نا. ڈییفنیلی اس کی جو ہے رائٹ سائیڈ وہ بھی ہم نے اوپر رکھی ہے دونوں جو لیس ہم نے لگائی ہیں شیٹ کے اوپر دونوں کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ اوپر ہی رکھیں گے اور ایک ہم ان کے اوپر سلائی لگا لیں گے سلائی لگاتے ہوئے چاہیے تو آپ بہت بڑا سلائی کا جو ہے نا ٹانکہ اس کو رکھ سکتے ہیں بلکل بری ایک ٹانکہ نہیں رکھئے گا تھوڑی بڑی چال مشین کی ہم نے رکھنی ہے یہاں پر تھوڑا سے یہ ٹف ہوتا ہے اس طرح سے دو موٹی موٹی لیسز کو جوائن کرنا یہ جنب ہم نے اس کی میئر منٹ میں نے لیس کی کر لی تھی اپنے شیٹ کے دامن کے اکورڈنگ اور اتنی ہی لیس جو ہے میں تیار کروں گی فرانٹ کی اور بیک کی دونوں کو ہم ایسے جوائن کر لیں گے دونوں لیسوں کو یہ میں جو سلائی لگا رہی ہوں بڑی 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 سلائی لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا آج کل جو بہت ٹرینڈی ہیں یہ والی لیسیز اس طرح سے اپنے جو ڈریسز ہے اس کو ایمبلش کر لیں آپ ایسے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں بہت سارے اب دیکھیں جناب اب ہم نے اس کو شیٹ کے اوپر اٹیچ کرنا ہے کیسے کریں گے شیٹ کی سیدھی والی سائیڈ ہے اور یہ جو ہم نے لیسیں دو تیار کی ہے اس کی الٹی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ ہم نے نیچے رکھی ہوئی ہے جو اس کی رانگ سائیڈ ہے وہ اوپر رکھی ہوئی ہے saben پہلے ہم نے سلائی لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر میں نے نشان لگا لیا تھا چوک سے تاکہ پرومیننٹ ہو جائے ہماری سلائی پہلے والی سلائی ہم نے لگائی تھی دونوں لیسوں کو جوائن کرنے کے لیے تو اس کے اوپر میں نے ہلکا سا اس کو کلر کر لیا تھا تاکہ مجھے جو پہلے والی سلائی وہ نمائیاں ہو جائیں یا تو آپ چاہیں تو دھاگا جو ہوتا ہے نا سلائی مشین کا وہ آپ اور کسی کلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایسے بھی ویزبل ہو جاتا ہے آپ کو نظر آنے لگ جائے گا اب جناب میں نے کیا کیا جو پہلے والی تھی نا سلائی اسی کے اوپر اوپر بلکل اسی سلائی کے اوپر اوپر میں نے یہ سلائی بھی لگا دی ہے شرٹ کے دامن کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں ایسے ہم نے پوری سلائی لگا دی نہیں ہے پھر جناب ہم نے اس کی فیشن پٹی تیار کی ہوئی ہے میں نے اس کو پریس سے دونوں سائیڈ سے بٹھا لیا تھا اس کی جو چڑھائی ہے فیشن پٹی کے وہ ڈیڈینچ رکھی ہے اور مشین کا جو ایک ایک پیر ہوتا ہے نا وہ میں نے دونوں سائیڈ سے اس کو پریس کر لیا تھا پریس کر کے اس کی ایک تیب بٹھا لی تھی اب میں نے کیا کیا ہے وہی جو سلائی تھی نا پہلے والی اور دوسرے والی اسی کے اوپر رکھ کے اس کو ہم نے ایسے سلائی کرتے جانا ہے ایسے بس دھیان رکھیں کہ جو دوسری پہلے والی سلائی تھی نا اسی کے اوپر اوپر ہم لے کے جائیں تو پھر جب ہم اس کو الٹی سائیڈ کی کریں گے نا سیدھی سائیڈ کریں گے اس کو الٹھائیں گے تو ہماری جو لے سے وہ بہت ہی فینش کے ساتھ بہت ہی نفاست کے ساتھ وہ لگ جائے گی بس ہمیں یہاں پہ یہی دھیان کرنا ہے اس طرح سے ریزین اگر آپ بازو کے پر بنائیں تو وہ بہت پیاری لگتی ہے آپ پٹے کے جو پلے ہیں وہ بھی ایسے تیار کر سکتی ہیں تو شیٹ کے دامن پہ تو یہ لگی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے اس طرح سے اور اس کو آپ نے کھینچنا مینچنا کچھ بھی نہیں اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ چھوڑیں اچھا میں فیشن پٹے کے بارے میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ یہ میں نے سلک کا شموز سلک لگایا ہے نیچے اس کے ایکسٹر جو کپڑا ہے تو آپ جو اس کے ٹراؤزر کا کپڑا ہوتا نا وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتی ہیں ماشاءاللہ سے وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا تو آپ چاہیں تو آپ اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی کتنی پیاری لگ رہی ہے دو میں نے اس کے کلر چوز کیا تھا سکن اور ریڈ اور بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری لگی ہے نا نیچے سے بھی آپ چاہیں تو اس کو ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور جو فیشن پہ نیچک موڑی ہے میں نے یہاں تو رپائی لگا لیا آپ چاہیں تو سلائی بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن میں نے بنا کی تیار کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں آئیڈیا لے سکتے ہیں یہاں سے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے ایک ویڈیو کے لائک ضرور کریے گا نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ